ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کو سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس آج کا یہ ویڈیو انٹی پی سی والے سٹوڈنٹ کے لیے امپارٹنٹ رہنے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں انٹی پی سی انڈر گریجویٹ اور انٹی پی سی گریجویٹ کے ٹوٹل کمپیٹیشن کے بارے میں دیکھو یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے کی جو گریجویٹ والی پوسٹ ہیں اس میں ٹوٹل کتنے فارم ابھی تک آ رہے ہیں اور جو ٹویلت والی پوسٹ ہیں وہاں پہ کتنے فارم آنے کی امید ہے ساتھی کمپیٹیشن لیول کہاں پر زیادہ رہنے والا ہے پروپر لوجک کے ساتھ ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو ویڈیو امپورڈنٹ رہے گا لاسٹ تک ویڈیو کو جھرور دیکھیں اور اگر چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اپ ڈیٹ آپ لوگ کے لیے ہے ٹیس بک کی طرف سے ابھی سیلیکشن والی دیوالی سیل چل رہا ہے جس کا لاب آپ لوگ 29 سے 31 اکٹیس اکٹوبر رات 12 بجے تک لے سکتے ہیں yearly test book pass pro matr 395 میں آپ کو بھی مل رہا ہے biggest price drop ہے شاید دوبارہ آپ کو نہ ملے اس لئے description میں link ہے ابھی جا کر آپ اس کو purchase کر لیجئے purchase کرتے ہیں time eg10 code کا use کر لینا آپ کو maximum discount کے ساتھ یہ pass مل جائے گا یہاں پر ntbc, rpfsi, group d, rpf constable سبھی کے previous year test, mock test, practice set سبھی کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے latest exam pattern, multiple language میں آپ کو test دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت سارے student یہاں پر test لگاتے ہیں اس لئے آپ کو actual یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ بیڈ میں آپ لوگ کہاں stand کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ اپنی تیاری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو best time ہے ابھی اس کو buy کرنے کا description میں link ہے جا کر اس کو purchase کر لیجئے تو دیکھو ntbc graduate اور under graduate دونوں میں ہی apply کرنے کی جو last rate ہے وہ جا چکی ہے اور ہمارے پاس ایک آئیٹیے کا reply بلاسپور کی طرف سے آیا تھا جس میں graduate اور under graduate دونوں کا total form کا data بتایا گیا تھا اور یہاں پہ graduate میں 451,240 form بھرے گئے ہیں 649 seat پر یہ بلاسپور کا ایٹی آئی ہے وہی 12th کے اگر میں بات کروں 2,5,365 form بھرے گئے تھے اور یہ 25 تاریخ تک کا data تھا اس کے بعد بھی 2 دن form بھرے گئے ہیں تو مان کے چلو کہ 2,10,000,15,000 کے بیچ میں data رہا ہوگا اور 12th والوں کے اگر post کے میں بات کروں کےول 152 post بلاسپور میں ہے اب دیکھو اس ایک ایٹیے reply سے بھی آپ بہت ساری چیزیں find out کر سکتے ہو وہ تھوڑا سا آپ کو logic اور تھوڑا سا calculation کرنی ہوگی جو میں آپ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھانے والا ہوں ویسے تو باقی زون میں بھی آئیٹے لگا رکھیں ہیں جیسے ہی reply آ جائے گا وہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے تو official چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے بھر ایک idea اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا انتق جرور دیکھیں اب یہاں پر پہلا point آپ لوگ سمجھو پہلا سوال جو آپ کے من میں آیا ہوگا وہ یہ ہے کہ form زیادہ 12 والے میں آئیں گے یا پھر جو ہے graduate والی post پر آئیں گے میں نے جو last ویڈیو بنایا تھا اس میں ایک student نے comment کیا تھا کافی اچھا comment تھا وہ اور اس کو دیکھ کر ہی مجھے تھوڑا سا اور بھی logic کو سمجھنے میں آسانی ہوئی student نے بولا تھا کہ جس student نے بھی graduate کیا ہوا ہے مطلب graduation complete کیا ہوا ہے اس نے 12th obvious سی بات کیا ہوا اور اگر اس نے graduate والی اس میں vacancy میں apply کیا ہے تو 99% student نے جو ہے وہ 12th والی vacancy میں بھی apply کیا ہوا یعنی کی 12th اور graduate والی post پر بہت سارے student common ہوں گے تو یہ بات پوری طرح سے صحیح ہے اب اسی کی آدار پر میں آپ کو اور چیز یہاں پر بتانا چاہوں گا دیکھو جیسے مال لوگ کی جو student ہے وہ 12th pass ہے اور اس نے graduation بھی کیا ہوا ہے وہ دونوں میں apply کرے گا لیکن اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 12th والی vacancy ہیں اس میں زیادہ form آئیں گے کیوں؟ کیوں بھی دیکھو اس میں graduate والے student تو آئی رہے ہیں ساتھی اس میں وہ student بھی apply کریں گے جو کیول 12th pass ہیں یا کسی کا graduation کا second year چل رہا ہے کسی کا third year چل رہا ہے complete نہیں ہے کسی کے mark sheet نہیں آئی ہے تو ایسے بھی student ہیں آپ apply کریں گے تو پہلا point تو یہ ہے کہ دونوں میں اگر comparison کریں گے کہاں زیادہ form آئیں گے تو 12th والی vacancy میں زیادہ form آئیں گے دیکھو جس time پر NTPC کے form بھرنا start ہوا تھا starting میں مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید دونوں کو ملا کر 50 لاکھ کے round form آئیں گے یہ پرانے آنکھڑے کو دیکھ کر میں نے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا لیکن ابھی جو student کا response دیکھنے کو ملا ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جو form ہے وہ آپ کے کافی زیادہ سنکھیا میں آنے کی امید ہے اب تھوڑا سا اس rt کے reply میں جو data ہے اس کے ادھار پر ہی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لگ بک کتنے جو total form ہے وہ 12th والے NTPC میں بھرے جا سکتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا اب الاسپور میں 152 پدوں پر لگ بک 2 لاکھ 15000 کے round یہ form آپ کے بھرے گئے ہیں according to rt ai اب اسی کے ادھار پر آپ find out کر سکتے ہیں دیکھو ممبئی میں 699 vacancy ہے 12th والوں کے لیے اب آپ لوگ ایک idea لگاؤ میں پہلے آپ کو اسی rt ai میں دکھا دیتا ہوں اگر میں یہاں پر اس کو نکالنا چاہوں گنا کرنے گی تو دیکھو 2 لاکھ کتنے 100 یہاں پر vacancy کتنی ہے چار گناہ یہاں پر apply ہوا ہے کیونکہ vacancy بھی لگ بک اس کا چار گناہ ہی ہے یہاں پر تو یہاں سے آپ لوگ idea لگا لو اب یہاں پر میں آ جاتا ہوں main topic پر اور وہ ہے ہمارا یہ data سب سے پہلے بات کرتے ہیں ممبئی کی ممبئی میں دیکھو 699 vacancy ہیں 12th والوں کے لیے اور ممبئی میں کافی زیادہ form apply ہوتے ہیں چاہے technician میں دیکھ لو چاہے alp میں دیکھ لو تو لگ بک بان کے چلو 7 سے 8 لاکھ form آپ کے ممبئی میں پڑھنے والے ہیں یا پڑھ چکے ہیں باقی data جائے گا وہ آپ کو اور بھی clear ہو جائے گا کولکات ہمیں 452 vacancy ہیں لگ بک 5 سے 6 لاکھ form آنے کا idea یہاں پر بلکل ہے کیوں ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے graduation والے student بھی ہیں 12th والے بھی ہیں بہت سارے ہیں بات کریں عالا بات کی یعنی کہ پریاغ راج کی اور یہاں پر 389 post ہیں لگ بک میرا idea ہے کہ 3 سے 4 لاکھ form minimum کی میں بات کر رہا ہوں اب بات کرتے ہیں احمد آباد یہ دیکھو احمد آباد میں 210 vacancy ہیں جو چنڈیگر سے کم ہیں اور میں نے آپ کو بتایا چنڈیگر میں 3 لاکھ لیکن احمد آباد میں اس سے زیادہ form آئیں گے 4 لاکھ کے راؤن کیونکہ احمد آباد all time favorite zone ہے بہت سارے student کا آپ کسی بھی vacancy کو اٹھا کر دیکھ لو چینلے کی بات کروں 194 vacancy ہیں لگ بک 5 لاکھ form آنے کی امید ہے اور اتنا ہی گوہاتی میں اچھا گوہاتی میں تھوڑا سے confusion بنا ہوا ہے گوہاتی کے طرف کافی زیادہ student جا رہے ہیں last time گوہاتی کا got off تھوڑا نیچے تھا یہ دیکھ کر تو گوہاتی میں بھی اب مان کے جلو 2 سے 3 لاکھ form آپ کو دیکھنے کو minimum مل سکتے ہیں اور باقی بلاسپور کا آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پر لگ بک 2 لاکھ 5 جار form اگر یہ صرف ان 8 zone کا ہی ڈاٹا آپ calculate کریں تو لگ بک 32 لاکھ کے round form یہی پر آ جائیں گے اور نیچے کے جتنے zone ہیں ان سبھی میں تھوڑے تھوڑے کم form یعنی کی لگ بک جو بچے ہوئے 13 zone ہیں ان 13 zone میں اگر 10 سے 12 لاکھ form آتے ہیں تو 40 سے 45 لاکھ total form آپ کے یہاں پر آ سکتے ہیں 12th والی vacancy میں ٹھیک ہے لیکن پھر سے میں یہ بتا دوں کہ یہ calculation ہے RTA reply میں جو ڈاٹا ہے اس کے عدار پر کچھ predictions ہیں prediction ہمیشہ سہی نہیں ہوتے ہیں کئی بار غلط بھی ہوتے ہیں تو prediction کے ادار پر تو ڈاٹا ہی ہے باقی جب RTA reply آ جائے گا تو اور بھی چیزیں یہاں پر clear ہو جائیں گے